اسلام علیکم پاکستان اور ہمارے ساتھ آج شو پہ ہے ایک ہمارے بڑے امنٹ انڈسٹریلسٹ نوینہ گروپ کے ہیڈ ہیں ساکیب ٹاٹا صاحب ہم کو جوائن کریں اسکائپ پہ اسلام علیکم ساکیب صاحب تو آج ہم ساکیب بڑا سیریس لگ رہے یا تو ساکیب صاحب کیا خیال ہے آپ کا ہماری انڈسٹری کی حالات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں مطلب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا ساکیب تھوڑا سا زور سے بولنا تھا کیا آواز تھوڑا آپ کے سلو جائے میرا کام اصل میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر ہے ہم لوگ ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ کرتے ہیں we are facing very serious problems سب سے پہلا پرابلم ایکسپورٹ انڈسٹری پہ تو پرسپشن کیا پاکستان کا اب جب باہر جاتے ہیں کسی کمال بیشنے کے لیے یا رکی والمارٹ یا دیوائے یا کیا کسی سے بھی بات کرتے ہیں ہمارا پرسپشن اس وقت دنیا میں اتنا خراب ہوا ہے کہ اگر میری اور میری اگر ایڈین کاؤنٹرپارٹ ہو اور ہمارے پاس دونوں کے باس ایک گھنٹا ہو ہم صرف چانس مرد تو وہی پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارا ہونہ کیا ہے سامان رادن کا کیا ہوا اور آپ کیا ہوا مارے وانا سے لے سارے ایلیاز کو انکو سب کو نام بتائیں تو بہت ہی زبردست قسم کا جو کونفیدنس لیول ان کا شکن ہے کہ جب تک ان کا کونفیدنس ہی نہیں ہوگا کہ ہم لیٹ سے اگر چھ دور کا گامت دیتے ہیں ہم کی ریٹیل پچیس دولار ہے ہم دے ہی ہی سکیں گے اگر ہمارے حالات خراب ہوں گے تو تے ہمارا سب سے بڑا پرسپشن ہے یہ باتا ہے تمہاری کاؤس وائز are you at par with india china or you're still competing on the cost pass cost wise depends on the product but obviously pakistani cost کل products میں india or china سے زیادہ competitive ہے but جب customer کیوں دیکھتا ہے for instance اگر pakistani product cost 6 dollars china for instance اگر 7 dollars وہ کہتا ہے china سے لے لوں گا atleast مجھے problem نہیں آئے گی مجھے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ shipment پس گئے یا کوئی کل کو بتا چلا کے ہمارا ملک اتنا والاکہ ہے ایسا نہیں ہے i feel reality is different than the production perception reality ہمارے اگری پوری نہیں ہے لیکن وہاں جو میڈیا ہے خاص طور پر ameryka کے اندر یا یورپ کے اندر اگر آپ کی اندر ہمارے اگر آپ کی اندر مجھے بھی بتا یہ جو آج کل صورتحال ہے آپ کے ایک تو آپ ذرا situation ڈسکرائب کریں لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے آپ کے ایریا میں اور کس ایریا میں آپ بیسٹ ہیں میرے جو پلانٹس ہیں وہ لاور میں بھی ہے اور یا کھڑنگی میں بھی ہے کراچی میں لاور میں بل پڑ ہیں بالکل گیس ہی نہیں ہیں وہاں alternate energy پہ جا رہے ہیں جس کی جو cost ہے وہ تقریباً کچھ چار گناہ زیادہ نہیں کی ہے تو alternate energy کیا ہے گیس کے علاوہ مطلب یہ پورا ملک انہوں نے پہلے گیس بیڈک بنائے اب انہوں نے گیس بند کر دی تو یہ اس کا solution کیا ہے تمہارے حال سے کوئی solution mismanagement ہے اصل میں serious mismanagement اگر یہ power کو طریقے سے manage کر دیں for instance cng ہے ایک آدمی جو کہ 20 لاکھ روڈا کی گاڑی لیتا ہے کروڑا اس میں cng بنا رہا ہوتا ہے اب اگر یہ proper management of gas اگر کر سکے اندسٹری کے لئے یا پاور ڈسٹریبیشن کے طریقے کار اب اس لئے کراچھی میں میری بیکٹری ہے مجھے last پورا مہینہ پتہ ہی نہیں تھا کتی لوڈ شاہدیں گے کوئی announcement نہیں ہے کوئی انہوں نے بتایا ہے نہیں ہے ہر روز pressure ڈاون ہو رہا ہے میری machineوں کی wear and tear میری plant کا بڑا گرگ ہو گیا اگر انہوں نے gas نہیں بھی اٹھ کے راس پر اپس ہمیں بولے جی ہم نے آپ کو چار میں نے gas نہیں دیں ہمیں ایک سال پہلے ہم اس کی آلٹرنیٹ جو بھی اس کی چیزیں چاہیے ہیں ہمیں ڈیزل ہے یا ڈیزل ہے یا ڈیزل ہے یا ڈیزل ہے یا ڈیزل ہے ساکر گیس کی جگہ اگر آپ ڈیزل اور ڈیزل اسماع سے کرو گے تو تمہاری انپوٹ کا کوس کان چلا جائے گا یہ تو تیس فیصد کا فرق ہے تیس فیصد کا فرق ہے تونوں میں بہت سیریس فرق ہے ڈیزل کی کوسٹ کے لئے تو بہت سیریس روپای اردت ہے بہت ساڑھے چاہیے روپای اردت پر ایسا پہت ساڑھے پانچھے روپای اردت پر ایسا مطلب تو سوارے بارے میں کسی آئے گا کام یہ تو مزاق ہو گیا کیا ہے کنیاب میں فیصلہ باد میں یا دہور میں اینٹری ساتھا ہے کراچھی میں کم پروblem ہے یہ کل میں کیا دیکھا ہے کہ چار ملین لوگ انمپلوئید ہوگئے ہیں جو ڈیلی ویچی ورکرز ہیں کرا جائے ہیں فیصلہ باد میں یا دہور میں اور ساتھ آٹھ سو انڈسٹریز بل ہو گئی ہیں اور پھر اس نووے کہ کوئی بھی انڈسٹری ہم ساکر کی بات سن کر تو ہم کو یہ ویسوس ہو جائے کہ جسنا چھوٹ گھریب پس رہا ہے اسوں اوپر جو ایکچلی ایمپلومنٹ پروائیڈرز جو ہیں جیسے ہیز انڈسٹری اگر اگر ایمپلومنٹ پروائیڈرز ہیں وہ بھی سفا کر رہے ہیں تو یہ جو گیپ ہے ہمارے آپس میں وہ بھی کہیں نہیں ہے جب انڈسٹریز کامیاب نہیں ہو تو اوورال جساں یہ بات ہی کر رہا ہے مجھے ساکر ایک سوال بتاؤ کہ میرے ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں جو بڑا ایک ایشو ہے یونین کا اور ایک کانٹریکچل ایمپلوئیز کا کیونکہ بہت سارے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ہمیں پریفر کرتے ہیں یونینز میں جا کر مگر آپ ڈنائی کرتے ہیں کہ آپ کانٹریکچلز پر جاتے ہیں تو what is your position on that how can Pakistan proceed further to come to a compromise on this situation دیکھیں یونین جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے پاکستان یونین کا ہونا اچھی بات ہمارے ہوتی ہے at least اگر یونین ہوتی ہے ہمارے بات ایک لیڈرشپ ہوتی ہے یونین کے لیڈرشپ ہوتی ہے یونین کے لیڈرہ ہم بیٹھے دسکرس کر سکتے ہیں اگر یونین نہیں ہوتی تو ہم لوگ کیا اور سوالی سیچوشن ہوتی ہے آپ کیابیت کے لیڈرشپ ہوتی ہے یونین کا ہونا اچھا ہے ہماری یونین پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹک سائز ہوگی ہیں کوئی پپلز پارٹی کی یونین ہے کوئی اے ایڈرشپ ہوتی کی یونین ہے ہمارے پاکستان میں جو اندسٹری کے اور یہ دن بڑھتے گا رہے ہیں اگر سلوشن ہے بھی تو ان کی ایگزیکیوشن چیت بہت نیک رہی ہے پہلے بھی تو ہمارا جو اس کی سلوشن تو دیکھیں میرے پاس بھی بہت ہوگئے اگر ان کی ایگزیکیوشن کیویلیٹی ہوتی تو وہ اپنے دور میں کچھ نہ کچھ تو کرتے تھے نا ہماری تمہارے خاص سے کیا سلوشن ہے یار تم تم انٹیلیکچول بھی ہو ویجنری بھی ہو بڑا سٹیڈی سکس پہ گہری نظر رکھتے ہو تمہارے خاص سے کیا سلوشن ہے ایک نومک یار پاکستان کی گیس کیسیس کا کیا سلوشن ہے کسی بھی چیز کا جو مجھے لگتا ہے پاکستان میں سلوشن ہے وہ مینجمنٹ کا ہے ہم لوگ کرپشن بولتے رہتے ہیں yes کرپشن is a very big issue but corruption سے بھی وڈا ایشو مینجمنٹ ہے اگر ہم صحیح لوگ کو لاکھے ان کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کریں گے مجھے اگر OG dc ہیں یا gas management کے لوگ ہیں اگر وہ اس کے لئے جو جنجا ہوں تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرے اگر مجھا یاد ہے کہ میں مشہرت کا تھا سارے کسی بھی آپ بزنس میں سے مجھے تو وہ جانتا ہے وہ جیسا بھی تھا جو جو وہیشتے ہیں مجھے اگر جو رزعہ جیسے لوگوں کو لے کے آیا تھا لوگوں کو لے کے آیتا ہوں تو میں ایک ہوا تو تنر اران کر دیا اگر پاکستان کا پرسپشن میں تنر اران کر دیا تھا اس کے لئے ہمیں وہ لوگ چاہیے جب تک ہم ایسے لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے مینجمنٹ آف ایکانومی کے اندر یا گورمنٹ کے اندر ہمارا کچھ لے تو آپ جب یہ بولتے ہیں نا ایسے لوگوں کو لے کے آئے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں والدی کی جو ہے نا حسی بننی ہو رہی آپ بول لیں بول لیں آپ بول لیں ساکیم سنا آپ جلسے میں پہنچے ہوئے تھے یا تحریک انصاف کی جلسے میں کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ پدل چلے یا مطلی کے ظرف لیں توிرسول mik 보통 ہاں واید لائے کبران کل میں بول لیں کمنlit کان پہلا جلسے میں بل گیا تھا جو سب سے ڈ mysterنچ اسی طرح چیز ہوا ہے وہ گئے ہونے کہ ہم بل بل بلی زندگی بھلا ہوجود کرانچے اور کرکٹ میں جاتے تھے اور کرکٹ میں جاتے تھے کرسکے میں نے زندگی میں چیز میرے جو بھی جو پرسپشن تارا کراشایت کے بارے میں حق کل تatherineوں ورے شکری uninter تقل copied ماؤہ ، مائے گایں گے jadi 50% ٹھیک ہمیں صرف Certains سر ملی باب آئева に tamaی ڈی جیسا veg کیا میں معلوم Yes لوگ به شورت میں تکلم کی llamوز سکر ہے کہ دلئٹھ چاہتی nے سکر آپ کیا خیال 되면 آپ پر اگر آپ کو اس لئے بھی närاں بات سکر کیا ہے چی鄧ی پر آپ کیا لگتا ہے؟ آپ سے اس دلئی مطلوح یا واپس شکر یا پہ trolls کارجی کیا کامانڈے جاتو پر آئموں گئی کھوں کیا خانچی منundہ جو اس وقت بہت سکر کا گرفت ہے ہے انویسمنٹ یو پاکستان میں ہے اور آپ سیلو پاکستانصل کرنے کے ائرے ہیں مجھے اندازہ اپنا اپنیس بھی اٹھا ہوں میرا ملتارہ سمسست کرنے کے بارے ہیں میرا ستیارہ بھی ملتارہ ہوا خرابیا ہے پہمچ کاری سنید ہے پاکستان اس میں اپنیس وجہ پر ایک ایزیا میں ہے ان حالات میں اپنیس لگتی ہے مجھے پاکستانھ میں آسپاس سارے ایک آنکی دکھنی ہے ایڈیا دیکھنے دیکھنے ہیں کسی بھی آس پاس کے ملک کو دیکھ لیا ہم لوگ تو بالکل ٹڑوگ ڈالکوئے ہیں بلکل کچھ بھی نہیں کچھ کے اپ منجمنٹ کا بنا صحیح آجائے کوئی ایک کرترشپ صحیح آجائے کوئی اگر آجائے ایک ترنران ہونے میں ایک سال بھی نہیں لگتا خدا کا فرصہ ہے اگر آپ خوپ نہ کہو ہمیں سیٹ سے بکھڑ کر ناچنا چنرو ہو جائیں گے اگر آپ خوپ نہ کہو ایسے نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں ہو سکتا میں مجھو رہے وہ اس بڑھر کے ساتھ ساتھ سوڈیس فلسک کو معنی ہے میں نے اپنے کیا چاہتے ہیں جس طرح ہوں اگر تو پہلے میں دیکھائی ہوں ان ہی انڈسٹریز میں ہماری نہیں کرتا کافی شروعには چاہتے ہیں چوہتے ہیں نیچی سے ان کینی چنگ سوڈیسی مجھو رہی رہے ہیں اور کیا ہوا تھا؟ 99 میں مجھے یاد ہے ہمارے ڈالر اکاؤنٹ زبط ہو گئے تھے اور پاکستان سے پاکستان سے اور وہی پاکستان 2002 اور 2005 کے اندر اتنا زبردہ سے اکنومکلی پر فارم کر رہا تھا کہ it happened overnight for a country basically بندہ سے کیا آگیا تھا؟ بندہ ملٹری کا آگیا تھا ڈنڈے والا آگیا تھا بندہ جو بھی ہوا تھا ساکیب کی بہت بڑی سئی تھی ساکیب کی بہت سئی تھی ساکیب میں تمہاری بات کو آگے لے رہا تھا میں نے کہا تم نے جو بات کی تھی management کا issue ہے corruption کا اتنا issue نہیں جتنا management کا issue ہے تو martial law جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے وہ تو expert ہے manager ہے نا وہ expert ہے he knows کہ اس کا فوجی اوپر سے کے نکچے تک obey کرتا ہے his one command democracy کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر دوسرا بندہ تین مار خان اپنا ہوتا ہے کہ یار اس کے لئے گا نہیں مگر میں اپنی سیاست کا یہ کروں گا overall i really appreciate کہ ساکیب کا جو optimism ہے i mean that is really encouraging کہ ہم اس پاکستان میں with all this pessimistic going on ایک جو optimist especially industrial اگر optimist نظر آتا ہے تو it is helpful کہ کہ پاکستان کے prosperity کی chances موجود ہیں the only thing i agree with him is good leadership good political structure پاکستان میں طورہ dignity self respect maybe that can he is answering totally into تحریک انصاف's favour and playing into my ballpark but overall i think that optimism plays off very well without doubt i mean i think i understand the same logic in that کہ یہ ساکیب مجھے ساکیب مجھے ایک last question تم نے شروع میں بولا تھا کہ perception کا اتنا بڑا problem ہے تو perception کس طرح سوٹ مطلب تم کس طرح change کر سکتے تو تم بیٹھتے ہو اس ٹیبل پہ تو کیا بولتے ہو انہوں کو یار تیکھیں شروع شروع میں ساری باتیں 9-11 سے کے بعد شروع ہوئی تھی تو ہم بولتے تھے یہ تو کراچی میں نہیں یہ تو وانہ میں ہوتا ہے یہ تو ایک پاکستان کا علاقہ ہے وہاں بڑے problem ہیں اور کراچی تو بڑے اتھیک ہیں پھر پیچھ میں کراچی اور کراچی میں شروع ہو دیا یہ تو ہمارے علاقوں پر ہوتا ہے کراچی بات بڑا شہر ہے تو ہماری شاہر فرنکی ہے ہماری شاہر فرنکی ہے I think actually کوئی convincing argument اس کے اندر نہیں ہے we have to accept a reality کہ there is a problem but still ہم لوگ کام کر رہے ہیں آج تک کوئی ہی بولتا ہوں کہ yes perception is different so somehow کام چل رہا ہے بارہ ہے کہ پاکستان کام ختم ہو گیا ہے in fact texels کی exports last year کوئی 40% کے گریب بڑی ہے that was also because cotton prices were very high but it was a positive sign ساکر کنا ask you one question کہ یہ تو ہارے how many people do you employ overall approximately ساڑھے تین میں ساتھ ہیں ساڑھ تین And if everything was was gungho and good Let's suppose loss of business کی وجہ سے کہ میں کہوں کہ 2005 کی بات سے اور 2011 میں کھڑے ہیں تو ہاں مچ potentially how many people would you have employed if 6 سال صحیح ہوتا ہے ہم سکتا تھا میں اگر دلی میں جاتا ہوں اور پانگلہ دش میں جاتا ہوں ہم لوگ کے بعد ہم سے یادہ کمپنیز اس کی سار لوگوں کو چل 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 سال لوگوں کو اپلائی کری ہیں میں ہمیں ٹکسٹائل لوگوں سے بات کرتا ہوں last year i was in dili i met 4 or 5 of them ٹکسٹائل people وہ 100-100 ملین ڈالر کی expansion کی بات کرے ہیں ایک کمپنی 3-3 لاکھ spindle میں لگانے کی بات کرے ہیں کمپنیز ایسی ہو گئی ہیں ٹکسٹائل کی 500 ملین ڈالر کی پاکستان کے پاس میں بہت کرنے Pete بدوری ، وہ کے دیوری چین باقت ڈالر کی جو کر سکتے ہیں شاید ہم ٹین پرسنٹ بھی اجیف کرے تو ہم ٹین پرسنٹ بھی اجیف کرے ٹھیک شکریہ 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 اس سے ہم نے کیا سیکھا انڈسٹریل ریولیوشن آ سکتا ہے واپس یا نہیں امران خان کو الیک کری دو اب ماننے کے باتے جان اس کی بہت سارے ویلیڈ پوائنٹ سے اس کا سب سے بڑا ویلیڈ پوائنٹ مجھے لگا ہے یہاں سب کو جو سکتا ہے ایک چیز ویلیڈ پوائنٹ ہے نیا صاحب جان دے ہماری ساڑی واری آن دے بس یہ سلوگن ایرنگ اپنی ختم نہیں کرتے بہرحال تینکیو بھائی مچ فور جوئننگ اس پلیز بھائید اس یور ویلیوی بل فیڈبیک ہمیں بڑی ضرورت ہے آپ کی آئیڈیاز کی اور کومنٹس میں جو ہے ہمیشہ ضروری آدھ اکیئے آپ کو and this is absolutely proud about our show thank you for Sarkim for coming on the show and thank you very much for inviting موسیقی